اس سمیں آپ یہ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ سی ایم سیٹی میں ہوئے آٹا گوٹالے میں جو چکیوے گودام کے جو مالک تھے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ اس سمیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ہاں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں جادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو کرنال میں دکھایا تھا کہ ہریانہ کے کرنال میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے اس آٹا گ کوٹالے کو انجام دیا گیا تھا جس میں حالانکہ ابھی ایک سخص گرفتار ہوئے ہیں ویجے کمار گویل جن کی پرانی اناجمنڈی پی پی جویلرز کے آس پاس دکان تھی پیچھے گودام تھا لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ کئی بڑے ایسے مگرمچ ابھی شامل ہیں جو اس ریکٹ میں ہے کیونکہ یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چار دکانداری شامل ہیں بلکہ اس معاملے میں کئی بڑے بڑے کرنال کے جو ڈپو ہولڈرز ہیں اور سب سے بڑی ب یہ ہے کہ خادے ایم اپورتی ویباگ کے آدھکاریوں کی بغیر میلی بگت کے اتنے بڑے اس ریکٹ کو انجام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس آٹے کو بائیومیٹرنگ مشینوں کے تہت ہی جو ہے باہر نکالا جاتا تھا سائن کروائے جاتے تھے لیکن کروڑوں روپے کے اس آٹے گھوٹالے میں سوال بڑا گمبیر ہے اگر سرکار چاہے اس پورے معاملے کی امانداری سے جان چگر کروائے تو نشی طور پر خادے ایم اپورتی ویباگ کے آدھک اس میں تین سو بیس کونٹرل کے قریب ان کے ان کے پاس یہ لگ لگ ڈیپ اولڈر دے گئے ہیں کرنال کہیں ہیں وہ ان کے سبھی کے نام لکھوا دی ہیں اور کتنی کتنی ماترہ میں کن کن سے لے رکھا ہوں سبھی ان کے خلاف کاروی ہوں اس آٹے کا جو اصلی حق ہے جو مالکانہ حق ہے وہ ان لوگوں کا ہی ہوتا ہے جن کے نام سے یہ آٹا جو ہے ملو سے نکلتا ہے سرکاری گوداموں سے نکلتا ہے اور اسے میں انسپیکٹر ویریندر آنا مارشت موجود ہے ان سے جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کروڑوں روپے کے اس آٹا گھوٹالا میں کئی بڑے لوگ شامیل ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ تین تاریخوں شام کے ٹائم میرے کو کسی انفارمر نے سوچنا دی تھی بھئی ایک ویجے کمار ہے جس کی جنتہ ناج منڈی میں باسٹر مردکان ہے جو آٹے کا کام کرتا ہے اور جس نے بھیم نگر جو صدر بجار کے پاس پڑتا ہے وہاں چکی بھی لگا رکھی ہے اور گودام بھی ہے تو وہاں پہ مطلب کافی ڈپی اولڈروں نے جو آٹا پانچ روپے کے لوگ کے حساب سے راسنکارڈوں پہ یہ راسنکارڈ اولڈر ویتریت کرتے ہیں وہ آٹا گریبوں کو نہ دیکھے اور ان آدمیوں نے ان ڈپی اولڈروں نے ویجے کمار کو بیچ رکھے اور کافی ماترہوں میں مطلب جو آٹے کے بیگز ہیں وہ اس کے ویجے کمار کے قدام میں رکھے ہوئے ہیں جو ہی سوچنا پہ میں نے اس کو اپنا یہ سائی حمد کے نرتے تو میں ہمیں ٹیم تیار کر کے بیجی جو اپنا ہیمت سنگھ نے ڈی ایف ایسی ویبا کے انسپیکٹر بھی جندر سنگھ کو ساتھ لے کے گودام پہ چھاپا ہمارا ہے تو گودام کی اندر ہمیں کافی ماترہوں میں قریب ہم نے پوری رات اس کی کاؤنٹنگ کی تین سو بیس کاؤنٹل پچیتر کلو ٹوٹل آٹا ملے اور جس میں اپنا دس کلو کے پندرہ کلو کے اور پچیس کلو کے اور پچیس کلو کے اور پچیس کلو تک کے مطلب تیارہ سو چھتیس مطلب بیگ وہاں سے ہمیں ملے ہیں جس میں اسی دن ہم نے پڑچہ تذکرا جیا تھا ویجے کمار کے خلاف اور ہم نے اس کو پانچ تاریخ کو ویجے کمار کو گرفتار کر کے چھ تاریخ کو ہم نے اس کو کوڈ میں پیس کیا اور اس کا دو دن کا پلس ریمان لیا ہے اور آج اس کا ریمان ختم ہے ریمان کے دوران اس نے جن جن ڈیپو ہولڈا نے اس کو آٹا بیچا ہے مطلب پہلے بھی بیچتے رہے اور اب یہ جو تین سو بیس کمار گویل ہمارے ساتھ موجود ہیں گول صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بہت بڑا گھٹنا کرم کرنال میں ہوا آخر کار گریبوں کا آٹا آپ تک کیسے پہنچتا تھا اور آگے کیسے اس کی سپلائی کرتے تھے مہنلال سرما ان کا بھائی بری سرما اور ان کا بدیجہ سوم سرما ہسی کنٹل مال کسور سرما نبی کنٹل اور اسوک بھسین جنڈا گڑے اندر تیس کنٹل اب وکاس تور پینتیس کنٹل بلویندرکور بیس کنٹل پاؤن کمار پچیس کنٹل اور یہ رام نگر پریم نگر کے بھی ایک ڈیپو اولڈر ہیں ان کا بھی کافی سمیسے نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو پوری جو ہے لوڈنگ اپ لوڈنگ کا ٹھیکہ دیا گیا ہے گیر کانونی طریقے سے وہ ٹھیکہ چلا رہے ہیں ہیں حالانکہ پہلے پانی پت کی ایک فرم کے پاس تھا لیکن اب پیچھے سے وہ ہی ٹھیکہ چلا رہے ہیں ان کا بھی نام اس میں ہے ان کا کوئی مال نہیں ہے ایسا کیا رہا ہے میرے 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 کو تو میں یہ فرش ٹیم میں نے مال پرچیج کیا اور میں دکھا نے بیٹھا تھا مجھے تو اٹھا بول کے دے گے اور جس کی کمت اٹھا رہا ہے پہ کلو کے ساب سے وہ مجھ سے نگر پیسے لے گے تو کس طرح سے یہ آٹا گریبوں کا جو حق تھا وہ پانچ روپے آٹا ان کو ملتا تھا کتنے روپے کا آپ تک پہنچتا تھا اور آگے کتنے کا آپ لوگوں کو بیچتے ہم تو ٹھارہ روپے کلو ہمارے سے پیسے نگد لے گے وہ جی اور ہم آٹھارہ والا ٹا انہیس روپے میں بھی دیتے تھے انہیس روپے میں تو آگے اور بھی اس میں ہم نے بڑے گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں کہ تیل اور ڈالوں کا بھی جو ہے بڑا گھوٹالہ ہے جو ہیفرڈ کا تیل ہے کھولیاں دکانوں پر بھی کرا ہے چالیس روپے والی بوتل دو سو سے سوہ دو سو روپے کی جو ہے بلیک مارکٹنگ کار آم آدمی تک پہنچ رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں تو بھی بھاگی بتائے گا تو اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھولیاں اس ترہاں گورک دھندہ اتنے سمیہ سے کر رہے ہیں خاتے پورتے بھی بھاگ ادھکاری بھی کہنا کے ملی بھی کہتے ہیں ان سے کوئی سیٹنگ تھی ہمارا کوئی سرکار کے سرکاری کرمچاری سے کسی سے ہمارا کوئی بھی بہستہ نہیں تھا تو وہ آتے تھے آپ نے ہمارے پاس کوئی نہیں آتے جاتے تھے تو افسوس ہو رہا ہے آپ کو کیا آپ نے اتنا بڑا گلت کام کیا بھئی موجہ آٹا بول کے دے گئے دکان بے تو افسوس تو آئی تو یہ اس سمیہ آپ تصویریں دیکھ رہے تھے اگر ہم پوری دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر اس ماملے کی پوری امانداری سے نشپکستہ سے جانچ ہوتی ہے تو اس میں کئی بڑے بڑے پردے کے پیچھے جو چھوپے بیٹھے مگرمچ ہیں ان کا چہرہ بھی بے نکاب ہو سکتا ہے وہی ہم آپ کو بتائیں کہ اس ماملے میں کئی بڑی بڑی ہستیوں کے بھی جو ہے انولمنٹ پائی جا سکتی ہے کیونکہ نشطر طور پر اس ماملے کو گول مول کرنے کی دباو ڈالنے کی کوشش جرور کی جا رہی ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ پوری امانداری سے اس ماملے کی جس طرح سے جان چل رہی ہے اسی طرح سے چلتی رہی تو نشطر طور پر کئی بڑے بڑے لوگوں کے چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اس ماملے میں خادے اپورتی ویباغ ابھی بھی ماملے میں دبانے کی کوشش جرور کر رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ ماملات زیادہ نہ اچھ لے یا جو اصلی لوگوں کے نام ہیں وہ سامنے نہ آئے کیونکہ ریول کے ہیں ان کے بھی چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں اور ہماری اپیل ہے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ فیس بک گروپس آپ کے پاس ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ وٹس اپ گروپس ہیں اس میں ضرور شیئر کیے جگہ آپ کا ایک شیئر اس سوچال میڈیا کی طاقت کو ان گریب لوگوں کی جو ہے لڑائی جیتنے میں کہیں نہ کہ کامیاب ہو سکتا ہے تو ہماری اپیل ہے ان گریب لوگوں کے لیے جن کے پاس پانچ روپے کلو والا یہ آٹا کس طرح سے ان کے موہ سے چھین کر کس طرح سے کچھ منافق اور کچھ کالا بجاری اور کس طرح سے کچھ برشت ادھکاری لاکھوں روپے کماتے ہیں کروڑا روپے کماتے ہیں ہماری صرف آگ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ہاریانہ کے کرنال کے دیس بھر کے کی اس آٹا گوٹالے کی جو بو ہے وہ صرف کرنال تک سیمیت نہیں ہے بلکہ ہر جلے میں ہر سٹیٹ میں اس طرح سے جو ڈیپو ہولڈرز ہیں خادے پورتی ویباق کی ادھکاری ہیں اور کچھ کالا بجاری اور کچھ منافق اور اسی طرح سے گورک دندے کو انجام دے رہے ہیں اور گریب لوگوں تک یہ راشت نہیں پہنچ پاتا ہے اسے ہمیں جانچ ادھکاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سنگھ جی کیا کچھ بتانا ساتھ میں لیا تھا وہاں پہ ریڈ کیا تھا اور پھر یہ کٹے اگر ہم نے لوگ کر دیا تھا صبح جا کے سارے کینٹی کر گئے کبجہ پولیس میں لیا ہے اور ایف ڈیو پہ آگے اس کو شرکشی رکھوا دیا سارا ڈیپو ہولڈرز کے نام آ رہے ہیں ہاں جی کافی ڈیپو ہولڈرز کے نام آ رہے ہیں یہ تین سو بائس کونٹر کے قریب ہے جی سال ادھکاری بھی شامل ہو سکتے ہیں ابھی تک اس سے تو ڈیپو ہولڈری دے گئے ہیں جی پانچ روپے کا اٹھا سرکار کی طرف سے اس کو ٹھار روپے میں بکتا ہے یہ بیس روپے میں انیس روپے میں آکے بیچتا تھا جی تو اب جن ڈیپو ہولڈرز کے نام آئے ہیں ان خلافہ کے کاروی کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ ہم پوری گہنتہ سے اس معاملے کی چھانوین میں پچھلے کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں ان تک کا راشن کس طرح سے ڈیپو ہولڈرز کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے کالا بجاریوں کو بیچتے ہیں منافہ کھوروں کو بیچتے ہیں اور سیدھے طور پر ہم آپ کو بتائیں کہ کئی بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں اس ریکٹ میں شامل ہیں کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے یہ سکیم چھوٹا نہیں ہے یہ صرف آٹا گھوٹالہ نہیں ہے بلکہ کھاتے پورتی بھی بھاگ جو گریب لوگوں کو جو راشن دیتا ہے اگر اس معاملے کی پوری گھینتہ سے اسی طرح سے ماندر سے جانس ہوتی ہے تو نشطی طور پر کہیں بڑے چہروں کے جو چہرے ہیں وہ بینکاب ہو سکتے ہیں کہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں بینکاب ہو سکتے ہیں اور ہماری اپیل ہے تمام لوگوں سے کرنال ہریانہ کے تمام لوگوں سے آپ کا ایک شیئر آپ کا ایک شیئر گریبوں کو ملنے والا جو راشن ہے جو آٹا ہے وہ ان تک پہنچا سکتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے آپ ہریانہ سرکار کے جو ورشتہم ادھیکاری ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے دیش سرکار کے اندر سرکار تک اگر یہ ویڈیو پہنچیں گے جو کہیں نہ کہیں جو خادے پورتی ویباکی جو یہ پولیسی ہے اس پر کہیں نہ کہیں سوچ ویچار جرور کرنا چاہیے کیونکہ ڈیپو ہولڈرز کو یہ راشن نہ دے کر اگر سیدھا عام لوگوں تک جو گریب لوگ ہیں ان تک پہنچایا جا سکے چاہے کوئی بھی سسٹم اس معاملے میں نیا تیار کیا جائے کیونکہ اس لیول میں بہت ہی بڑے سرکا کرپشن ہو رہا ہے اور کرنال شہر میں ہم آپ کو بتائیں کہ آج سے نہیں بلکہ مہینوں سے سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈیپو ہولڈرز جو ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہو گئے ان کی پروپٹی کی جانچ ہو نی چاہیے کئی بڑے بڑے ایسے ڈیپو ہولڈرز ہیں جو سالوں سے کس طرح سے اس گھورک دھندے کو انجام دے رہے ہیں چاہے لائن پر علاقے کے کچھ ڈیپو ہولڈرز ہو کرنال کے جنڈا گیٹ علاقے کے ہو کرنال کے سیکٹرز کے علاقے کے ہو بسند بیار کے ہو تو اس طرح کے چار سے پانچ ڈیپو ہولڈرز ہیں جو پوری اس گیم کو چلاتے آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں خادے وپورٹی ویباگ کے عدیکاریوں کے پاس لگا تروے جاتے ہیں مہینے کے مہینے جاتے ہیں کئی عدیکاریوں سے ان کی سیٹنگ ہے منتھلی سیٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی خادے وپورٹی ویباگ کے عدیکاریوں کا نام کیوں سامنے نہیں آتا ہے پچھلے دنوں بھی ایک چاول گھوٹالا سامنے آیا تھا جس میں سرکار نے آدیش ضرور دیئے تھے لیکن آج تک اس میں خادے وپورٹی ویباگ کے عدیکاریوں کے خلاف کوئی سکت ایکشن نہیں ہوا اور آج بھی کہیں نہ کہیں بڑے بڑے چہرے کہیں بڑے بڑے نیتا ان عدیکاریوں کو بچانے کی ہر سمبف کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن ہماری اپیل ہے عام لوگوں سے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اگر اس قبر کو عابط اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو ایک شیئر ہے وہ بہت ہی قیمتی ہو سکتا ہے اور گریب لوگوں تک جو راشن ہیں وہ ان کے موہ تک سیدھا پہنچ سکتا ہے جو ان کے موہ سے کس طرح سے کچھ منافق اور کالا بجاری اور کچھ برشت عدیکاری کس طرح سے چھین کر اپنی جیبے گرم کرنے کا کام کرتے ہیں اس لیے ہماری اپیل ہاتھ جوڑ کر ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو لوگ کس طرح سے پانچ روپے کلو کا آٹا لے کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتے ہیں ان تک وہ آٹا راشن دال تیل نہیں کو بتائیں کہ سرکار اگر چاہے اس معاملے کا تو کہیں بڑے بڑے چہروں کے جو چہرے ہیں وہ بے نکاب ہو سکتے ہیں اور اس معاملے کی پوری امانداری سے نشفتہ سے جانچ جرور ہونی چاہیے کامل مڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال